السلام والیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس سے ہوں گے آج جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے کوئیت منسٹری آف انٹینئر دوارہ جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے نصار بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس بات کی جانکاری دے دی ہے کہ اگر آپ لوگ کوئیت میں انٹر کر رہے ہیں چاہے آپ لوگ لینڈ بورڈر کے تھروں انٹر کر رہے ہیں یا پھر ائرپورٹ کے تھروں انٹر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بائیومیٹرک جو پرتکریہ ہے اسے پورا کر کے ہی کوئیت میں انٹری دی جائے گی جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسا کہ اگر آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے من میں یہ ہے کہ ہم لوگ واپس آنے میں اگر ہم لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پروگلم ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اگر آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو لے کر ایک اچھی اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آ رہی ہے اپ ڈیٹ کا دوسرا بتایا ہے کیا ہے منشٹری آف انٹینر کی طرف سے کہ جہارہ مسرف اور فرمانیا ان ایریے کے اندر لگ بک چار کے اندر کھولے گئے ہیں جس سے آپ لوگ چھٹی جانے سے پہلے ہی آپ لوگ اپنا جو ٹیسٹ ہے جو بائیومیٹر کے پرتکریہ ہے اسے پورا کرنے کے بعد آپ لوگ چھٹی جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو واپس ریٹن آنے میں پھر کسی طرح کا کوئی بھی ٹینسن نہیں ہوگا جہاں دوستو آپ کو بتا دیکھئے آپ لوگوں کو اس پرتکریہ کو پورا کرنے کے لیے ماتا منچ پر جانا ہوگا اور اسی کے ساتھ انترک منترالے کی ویب سائٹ پر جا کے آپ لوگوں کو اپورنمنٹ لینا ہوگا اس کے بعد جہاں پہ آپ لوگوں کا اپورنمنٹ آئے گا پھر وہاں پہ آپ لوگ جا کر کے آپ لوگوں کو بائیومیٹر کی جانے کی جو پرتکریہ ہے اسے آپ لوگ پورا کر سکتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ آپ لوگوں کا فنگر پرنٹ لیا جائے گا اور بھی جو پرتکریہ ہے اسے پوری کی جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو وہاں سے جانے دیا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کبھی بھی چھٹی جائیں گے تو آپ لوگوں کو واپس ریٹن آنے میں کسی طرح کی کوئی بھی ٹینسن نہیں ہوگی تو دوستو اگر آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ اس پرتقریہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں چھٹی جانے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھی اپ ڈیٹ ہے اس کے لئے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت ائر ویس کے دوارہ جاری کی گئی ہے جہاں دوستو آپ کی جانگاری کے بتا دیکھی سوموار کو صبح آنڈ بجے سے لے گئے صبح دس بجے تک کوئیت ائر ویس کے ورکرز یونین اور ساہیوں کی جتنے بھی ہیں انہوں نے ہرطال کی گھوشنا کی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیکھی ٹرمینل فور پر ان تمام لوگوں کی ہرطال کی جائے گی اور بتایا گیا ہے کہ اس سے پسنجر کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کا جو سفر ہے وہ اسٹارٹ رہے گا تو کچھ اس طریقے سے کوئیت ائر ویس کے ورکرز یونین دوارہ ہرطال کیا گیا ہے اور ان کی جو مانگ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کھلاسہ نہیں کیا گیا ہے اس کے لاؤ دوستو جو آگے لئے اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے کوئیت منشٹری آف انٹینئر دوارہ جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے اندر سمندر کے راستے سے لگ بک ایک سو بیس کلو گرام حسیس لانے کی جو تذکری تھی اسے ناکام کر دیا گیا ہے جیان دوستو آپ کو بتا دے کہ وہاں پہ جو کسٹم آفیسرز دے ان کے دوارہ انہیں پکڑ لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ جو سکس ہے وہ ایرانی ہے اور یہ ایران سے ناؤ کے جریعے سمندر کے جریعے کوئیت کے اندر ایک سو بیس کلو حسیس لانے کی کوسس کر رہا تھا لیکن وہاں پہ جیسے ہی اس کی ناؤ پہنچی اس کی ناؤ کی تلاصی لے گئی اس کے اندر سے لگ بک ایک سو بیس کلو حسیس برامت کیا گیا تو کچھ اس طریقے سے اس ایرانی سخصوں کو حراست ملے لیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو دوستو یہ جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں جنرلو پہلی بار آئے سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو جرور سے فولو کھل لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت سکر سکریہ چلی ملتا ہے کسی نئے اپ ڈیٹ پر اب تک کے لئے اللہ حافظ